حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام اور مسائب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں جو مسجد نبوی کے ہمیشہ موزن رہے شروع میں ایک کافر کے غلام تھے اسلام لے آئے جس کی وجہ سے ترہ ترہ کی تکلیفیں دیے جانے لگے امیہ بن حلف جو مسلمانوں کا صحت دشمن تھا ان کو صحت گرمی میں دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر سیدھا لٹا کر ان کے سینے پر پتھر کی بڑی چٹان رکھ دیتا تاکہ وہ حرکت نہ کر سکیں اور کہتا تھا کہ یا اسی حال میں مر جاؤ یا پھر اسلام سے پھر جاؤ مگر وہ اس حالت میں بھی آہد آہد کہتے تھے یعنی معبود ایک ہی ہے رات کو زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگائے جاتے اور اگلے دن ان زہموں کو گرم زمین پر ڈال کر اور زیادہ زہمی کیا جاتا تاکہ بے قرار ہو کر اسلام سے پھر جائیں یا تڑپ تڑپ کر مر جائیں عذاب دینے والے اکتا جاتے کبھی ابو جہل کا نمبر آتا کبھی امیہ بن حلف کا کبھی اوروں کا اور ہر شخص اسی کوشش میں ہوتا کہ تکلیف دینے میں زور ہتم کر دے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو نے اس حالت میں دیکھا تو حرید کر حضاد فرمایا چونکہ عرب کے بد پرست اپنے بتوں کو بھی معبود کہتے تھے اس لیے ان کے مقابلہ میں اسلام کی تعلیم توحید کی تھی جس کی وجہ سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کی زبان پر ایک ہی ورد تھا یہ تعلق اور عشق کی بات ہے ہم جوٹی محبتوں میں دیکھتے ہیں کہ جس سے محبت ہو جاتی ہے اس کا نام لینے میں لطف آتا ہے بے فائدہ اس کو رٹا جاتا ہے تو اللہ کی محبت کا کیا کہنا جو دین اور دنیا دونوں جگہ کام آنے والی ہے یہی وجہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کو ہر طرح سے ستایا جاتا تھا سخت سے سخت تقریفیں پہنچائی جاتی تھی مکہ کے لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا تھا جو طرح طرح کی عذیتیں دیتے تھے اور یہ تھے کہ ایک ہی رٹ لگائے رہتے تھے اس کا یہ سلح ملا کہ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں موزن بنے اور سفر و حضر میں ہمیشہ آزان کی حدمت ان کے سپرد ہوتی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کے بعد مدینہ طیبہ میں رہنا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالی جگہ کو دیکھنا مشکل ہو گیا اس لئے ارادہ کیا کہ اپنی زندگی کے جو دن ہیں وہ جہاد میں گزار دوں اور جہاد میں شرکت کی نیت سے چل دیئے ایک عرصہ تک مدینہ منورہ لوٹ کر نہیں آئے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلال یہ کیا ظلم ہے ہمارے پاس کبھی نہیں آتے تو آنکھلنے بر مدینہ طیبہ حاضر ہوئے حضرت حسنہ حسین رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے ازان کی فرمائش کی لادلوں کی درہاست ایسی نہیں تھی کہ انکار کی گنجائش ہوتی ازان کہنا شروع کی اور مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ کی ازان کانوں میں پڑھ کر کحرام مچ گیا عورتیں روتی ہوئی گھر سے نکل پڑیں چند روز قیام کے بعد واپس ہوئے اور سن بیس ہجری کے قریب دمشق میں بسال ہوا موسیقی